بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو چلیے لیسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ تقریباً دو لیٹر ملک لیا ہے جو کہ فل کریم ہے ربڑی کے لیے کیونکہ فل کریم ملکی ہی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی یہی ملک یوز کریے گا اگر آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک ملک بھی یوز کر سکتے ہیں برطن لیا ہے کیونکہ ربڑی جو ہے وہ کھلے موگ کے برطن میں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے آپ بھی اسی طرح کھلے کے موگ کے برطن میں بنائیے گا ہمیں اس کو بوائل آنے تک پکانا ہے ہمیں ملک کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے پکنا جائے اور اس میں اچھی طرح سے بوائل نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں اس کو پکاتے رہنا ہے اس میں بوائل آ چکی ہے اس کو بوائل آنے کے بعد ہم تقریباً اس کو بلکل سلو آج پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کو مسلسل ہمیں چمچ یا سپیچولا چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے جیسے جیسے بلائی آتی رہے گی ہم بلائی کو سائٹ پہ کرتے رہیں گے ہم یہ تقریباً پروسس کرتے رہنا ہے اور ہم آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دکھاتے ہیں ہمیں اس میں پستہ کلر لانے کے لئے یہ ہم نے فوڈ کلر لیا ہے اس کو ہم نے تقریباً اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں گرین کلر کا اچھا سا کلر آ جائے ہمیں زیادہ کلر نہیں استعمال کرنا بلکل پستہ کی طرح ہمیں کلر یوز کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب جتنی بھی بلائی ہے ہمیں اس کو سائٹ پہ کرتے جانا ہے ہم یہ پروسس کرتے جائیں گے ہمیں اس کو اس وقت تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ بلکل خوشک نہ ہو جائے اور ہم اس کی بلائی کو سائٹ پہ کرتے جائیں گے یہ تقریباً بہت زیادہ خوشک ہو رہا ہے اور ہم اس کی سائٹ پہ بلائی کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہم اس کی بلائی کو سائٹ پہ کرتے رہیں گے تاکہ اس میں لچھے آ جائیں ہم نے اس میں تھوڑا سا پستہ ایسنڈ بھی ایڈ کیا ہے تاکہ پستے کی اچھی سی خوشبو آ جائے اور ہمیں دودھ کو پھارنا نہیں ہے ہم نے تقریباً ایسے ہی بلائی کو اکھٹے کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں اچھے سے لچھے بن جائیں دودھ تقریباً خوشک ہونے والا ہے اور ربڑی بھی ہماری تیار ہونے والی ہے ربڑی کو بنانے کے لیے تقریباً بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹا یہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں چینی ایڈ کرنی ہے چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں ویسے ربڑی میں کم ہی چینی یوز کی جاتی ہے ربڑی تقریباً تیار ہے اور اس کا دودھ اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اور اس میں لچھے بھی بن چکے ہیں اب ہمیں اس میں پستے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ربڑی تقریباً تیار ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو ایک باول میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں پستو کی گارنیشنگ کریں گے یہ دیکھنے میں جتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی زیادہ ضائق دار ہوتی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا بچوں اور بڑوں کی اور بہت سارے لوگوں کی من پسندیدہ ہوتی ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں تو بہت ہی مزے گی لگتی ہے بہت ہی مزے دار اور ڈیلیشیس ہی ربڑی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار لگتی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ریسپی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ سنڈا کھائی مر Portland بی Big 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 Show اب ہے ریسپی 구ک ریسپی طود ریسپی طفل